السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم دسکس کریں گے پارٹ 3 آف پیرنٹن چالنجز میں انوالمنٹ آف پادرز کیا ہوتا ہے جب والد بچوں کی چائل ڈیولپمنٹ کے وقت ان کے ساتھ انوالب ہوتے ہیں ہمارے ہاں اکثر یہ تصور ہے کہ والد کی موجود کی یعنی تلق رویہ والد اپنے بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش نہیں آسکتے یا والد اولز بناتے ہیں اور پٹائی کرتے ہیں جبکہ قرآن ایسا نہیں کہتا اب دیکھیں جب یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب دینا تھا تو بتانے کے لئے کہاں گئے وہ اپنے والد کے پاس وہ اتنے کمفٹیبل تھے اپنے ڈیٹ کے ساتھ کہ انہوں نے جا کے اپنا پرابلم ان سے شیئر کیا ہم کو بھی اپنی اولادوں کو اتنا کمفٹیبل زون دینا پڑے گا کہ وہ بلا جیچک اپنے ڈیٹ کے پاس جا کر اپنا مسئلہ دسکس کرے ابھی جتنی modern day studies آ رہی ہیں جتنی بھی psychological studies ہوتی ہیں اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب fathers involved ہوتے ہیں تو بچوں میں communication skill and verbal skill better ہوتی ہیں لڑکیوں میں جب اپنے والد کے ساتھ ان کا رشتہ strong اور healthy ہوتا ہے تو mathematical skill اچھی develop ہوتی ہیں اس کے برقص جہاں fathers بالکل involved ہوتے ہی نہیں ہیں بچوں میں behavioral problem پیدا ہوتا ہے بچے زیادہ likely ہیں کہ drugs اور alcohol کی طرف addiction ان کا بڑھ جائے اور یہ بہت خطرناک بات ہے تو ہم کو اپنی اولادوں کے ساتھ ان کے والد کو involved کرنا پڑے گا اور ایک ہمارے ہاں ایسا assume کیا جاتا ہے کہ nurturing کی ساری responsibility صرف mothers کی ہے بس ماں کی ہیں لیکن قرآن کیا کہتا ہے قرآن میں جتنے بھی مقالمیں dialogue یا conversation record پر ہیں وہ کس کے ہیں والد اور بیٹے کی جیسے کہ حضرت لقمان اور ان کے فرزن حضرت ابراہیم الاسلام اور اسماعیل الاسلام حضرت یاقوب الاسلام اور یوسف الاسلام اور سب نے جب conversation کیے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ تو کیسے ان کو address کیا ہے کیسے خطاب کیا ہے اپنے بیٹوں کو یا بنیہ اے میرے بیٹے دیکھئے کتنے پیار سے خطاب کیا گصز نہیں یہاں تک کہ جب نوہ الاسلام نے اپنے نالائک اور نافرمان بیٹے انان کو کشتی میں بلایا تو اس کو بھی پکارا یا بنیہ او مائی سن کتنی محبت سے پکارا یہ ہوتا ہے والد کا رو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بہت محبت تھی ایک مرتبہ حسن بن علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کھیلنے لگی مجلس میں ایک صحابی تھے جنہوں نے کہا کہ میرے دس لڑکے ہیں لیکن میں کبھی کسی کو پیار نہیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر افسوس کی نظریں ڈالی اور ان سے کہا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا ان سے بھی رحم نہیں کیا جاتا اسی طرح جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ان کا ماتھا چونتے اور ان کو اپنے پاس بٹھاتے اتنی محبت کرتے اپنے بچوں سے اور یہی ہمارے لئے اس میں حصلہ ہے اب آتا ہے شاعر مشرق علمہ اقبال کی طرف ان کا اور ان کے والد کا ایک واقعہ ہے کہ علمہ اقبال کہتے ہیں میں ایک مرتبہ خجر کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہا تھا والد محترم آئے اور مجھ سے پوچھے کہ اقبال کیا پڑھتے ہو میں نے کہا قرآن دوسرے دن بھی اگزیکلی وہی بات ہوئی مجھ سے آ کر پوچھا کہ اقبال کیا پڑھ رہے ہو میں نے حیرت انگیز طرح سے ان کو دیکھا اور کہا کہ قرآن پڑھتا ہوں والد صاحب نے مجھ سے کہا کہ اقبال قرآن بس اسی قیفیت کے ساتھ پڑھنا کہ یہ تمہارے قلب پر ٹھیک اسی طرح نازل ہو رہا ہے جیسے چودہ سو سال پہلے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اور تب ہی اس کے مانی تمہارے اندر سرائیت کر جائیں گے یعنی سو میری اپیل ہے والد سے تمام والد حضرات سے کہ آپ اپنے بچوں سے پیار کیجئے make rules of discipline but lead by example let them know that you believe in them اپنے بچوں کو اپنے ہوتے وے بھی یتیم کی طرح زندگی گزارنے پر مجھگور نہ کریں جزاکم اللہ